بسم اللہ الرحمن الرحیم موسانے کی پتھری کے مرز میں مطلع نظر آتے ہیں پتھری بننے کے بہت سے وجہات ہیں یہ کیوں بنتی ہیں اس مرز میں عمر کی کوئی حد نہیں کسی بھی عمر کے لوگوں میں گردے و موسانے کی پتھری بن سکتی ہے اس میں انسان کی روز مراکی زنگی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی زنگی کیسے گزار رہا ہے اس کے خوراق، رین سین، کم پانی پینے گردے و موسانے میں پتھری کا سبب بن سکتا ہے یہ بماری براستی بھی ہو سکتی ہے زیادہ مرمہ کا استعمال ضیابطس کے مریض بھی گردے و موسانے میں پتھری کا اشتار ہو سکتے ہیں موٹاپا، بیکری کی بنیز اشیاء کا استعمال مہدے سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال بھی گردے و موسانے میں پتھری کا سبب بن سکتا ہے ایسی گزاروں کا استعمال جو دیر سے عزم ہوتی ہوں وہ بھی پتھری کا سبب بن سکتی ہے سردری یا پریشن پرسی بھی پتھری بننے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ علامات بتاتی ہے چلیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ گردے یا مسانے میں پتری ہے جن مریضوں کو گردے یا مسانے میں پتری ہو انہیں پشاپ میں خون آتا ہے بار بار پشاپ آتا ہے پشاپ کرتے وقت بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اکثر مریضوں کو جرم کا احساس بھی ہوتا ہے اکثر مریضوں کو اس محس سے مختلع ہو کر بار بار بخار ہو جاتا ہے سب سے اہم علامت مریض کو دائیں یا پائیں سائٹ پر گردے یا مسانے میں شدید تکلیف ہوتی ہے اور درد کی تیسریں اٹھتی ہیں کبھی کبھی درد اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ مریض اٹھنے بیٹھنے سے کاثر ہو جاتا ہے اور تکلیف برداشت نہیں کر پاتا پتری کو سٹون بیٹھ بھی کہا جاتا ہے یہ مسئلہ ہوتوں کے نسبت مردوں میں زیادہ پائے جاتا ہے اس محس سے مختلع مریضوں کے طرح دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے آپ کی اس پرشانی اور تکلیف کو دیتے ہوئے تاثیر دانے کے مہیناز حکمہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز اور فارماسیس نے گردے و مسانے کے پتری کے محصبہ سالہ 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 کی اور پتری کا حرور علاقہ مطارق پر آیا جو خالص تین قیمتی جڑی بڑھتے سے تیار کیا گیا ہے یہ علاج پتری کے محصب کے اسباب کو مدنے در آگتے ہوئے تیار کیا گیا ہے یہ علاج گردے اور مستانے کے پتری کو محشک لیں جڑ سے ختم کر دے گا اس علاج کی خاص باجی ہے کہ آپ کو نہ ہی اپریشن اور نہ ہی صدری یا کسی اور تکلیف یہ مرائد سے گزرنا نہیں پڑتا تاثیر دوانے کے انتقمندوں کا نتیجہ یہ علاج ہے اس علاج کو استعمال کر کے ہزارہ مریض سے دیا گئے ہیں اور اس محصب سے چھٹکڑا حصل کر چکے ہیں آپ بھی اس علاج کو ضرور اسمائیں اور گردے اور مستانے کے پتری سے محشک لیں نجات حصل کریں علاج میں ہر دیر نہ کریں کیونکہ علاج میں تاقیر سے پتری کے محصب میں شدت آجتی ہے جیسے جیسے محصب بڑھتا جائے گا آپ کے تقلیف میں بھی عذابہ ہوتا جائے گا اور علاج میں مزید وقت لگے گا اگر آپ کا کوئی عزیز یا قارب پتری کے محصب میں مطلع ہے تو اس کا مشاہ دیں کہ جلد جلد اس کا تا وقت علاج شروع کروا لیں تاثیر دورا جو کہ گجشتہ 80 سالوں سے عوامل ناز کی خدمت کر رہا ہے یہاں سے علاج کرا کر ہزاروں مریض سے دیاب ہو چکے ہیں تاثیر دورا سے علاج کرا لنے والا مریض آج تک ابھی مایوس نہیں لوٹا لہذا آپ بھی دیر نہ کریں آج تاثیر دورا تشریف رہیں اور مقام تشریف سے بعد اپنا علاج شروع کروائیں اس کے بعد میں ناظرین کو کچھ احتیاطی تعدابی اور پریز بتاتا ہوں جن پر عمر کرنا بہت ضروری ہے اپنی خوراک سائدہ خالص رکھیں ایسی خوراک کا استعمال ہر بھی استعمال نہ کریں جماز کو پڑھائیں تاثیر سبزوں کو استعمال کریں دن کی کھانے میں سلاکھ اور دہیں کا استعمال لازمی کریں پھلوں کا جوز پیئیں دودھ گرہ کا بھی لازمی استعمال کریں ایسی خوراک ہر بھی استعمال نہ کریں جماز کو پڑھائیں اور تقلیف میں اضافہ کریں مثلا چاول ٹماتر مقزیات سگر نوشی الکول شراب اور سخت غزہ ان سے مکمل پریز کریں ایکسی ایکٹیوٹیز کو اپنائیں جس سے آپ چوزت رہیں اچھی کھلکی واقع و وزش لازمی کریں اگر پشاپ کی حاجت ہو اسے کنٹرول نہ کریں بلکہ جلد درجہ پشاپ سے فارغ ہو جائیں قبض نہ ہونے دیں سستی قائلی سے خود کو دور رکھیں دن میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کا پوراں پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوگی مزید معلومات کے لیے ہمارے سکرین پر دیئے گے نماز پر رابطہ کریں اور اپنا مسئلہ بتائیں اور ہمارا یوٹیوب چینل تحصیل دعا خانہ افیشل وزٹ کریں اگلے پوراں میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت حاضروں گا تب تک کے لیے مجھے جار دیجئے اللہ حافظ